بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ری چیکنگ کیا ہے اور اس کا کیا طریقہ ایکار ہے اس کی مکمل تفصیل دینے جا رہے ہیں تمام طرح سٹوڈینٹ جنہوں نے بورڈ کے پیپر دیئے ہوئے ہوتے ہیں تمام کلاسز کے حوالے سے نائنٹھ ٹینٹھ اور اسی طرح سے گیارویں کلاس اور بارویں کلاس بھی ری چیکنگ کیسے کروا سکتے ہیں اس کی مکمل تفصیل دینے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں ری چیکنگ کیا ہے اور اس کا کیا طریقہ ایکار ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں اب جو ریزلٹ آ چکا ہے انٹر میڈیئٹ پیپروں کی ری چیکنگ کے شیڈول کے جاری کار دیا گیا ہے اسی طرح سے اس کی درخواستیں بھی انیس ستمبر تک جمع کرائی جا سکتی ہیں لیکن آپ کو مکمل تفصیل یہ بتانا جاتا ہوں کہ یہ ری چیکنگ کا طریقہ ایکار ہوتا کیا ہے امیدوار اپنی درخواستیں بورڈ کی ویب سائٹ پر آن لائن جمع کرا سکتے ہیں درخواست کے بعد امیدواروں کو ایس ایم ایس کے ذریعے بورڈ آفس بلوایا جائے گا جہاں مکررہ تاریخ پر ان کے پیپرز دکھائے جائیں گے بہت سارے سٹوڈنٹ ری چیکنگ کے حوالے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ری چیکنگ کیسے کی جاتی ہے ری چیکنگ کے لیے آپ بورڈ کی ویب سائٹ پر جائیں ری چیکنگ فارم ڈاؤنلوڈ کریں وہ بینک میں جمع کروائیں اور فارم بورڈ میں جا کر جمع کروا کر آئیں آپ کو ایک دو ہفتے کے اندر اندر بورڈ میں بلائے جائے گا آپ کا پیپر آپ کو دکھایا جائے گا ایک پیپر کی چیکنگ فیس جو ہے مختلف مضمین کے حوالے سے مختلف ہوتی ہے وہ آپ نے اسی وقت جا کر بتا کرنی ہے اس کے مطابق یہ آپ کی فیس ہوگی کلاسز جو ہے جس طرح سے چینج ہیں اس میں فیس بھی مختلف ہوگی ہے تو اسی طرح سے اگر آپ کو بارویں کلاس کا بتاتا ہے چلوں کہ چودہ سو روپے ہے اس کی فیس ہے نمبر بڑھنے کی صورت میں یہ فیس آپ کو واپس کر دی جائے گی اگر نمبر نہیں بڑھیں گے تو یہ فیس واپس نہیں کی جائے گی میرے ذاتی تجربے کے مطابق نمبر بڑھنے کی شرعہ دو فیصد سے بھی کم ہے یعنی اگر سو بچے ریچیکنگ کے لیے درخواست دے رہے ہیں تو ان میں سے تقریباً دو بچوں کے نمبر بڑھ جاتے ہیں باقی نائنٹی ایٹ کا فیس ضائع ہو جاتا ہے اب ریچیکنگ کا کیا ہے کیسے ہوتی ہے ریچیکنگ کے لیے آپ ریزلٹ آنے کے پندرہ یوم کے اندر متعلقہ بورڈ میں درخواست دے سکتے ہیں کیا واقعی یہ ریچیکنگ ہوتی ہے نمبر ون ریچیکنگ میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ معروضی سوالات کے نمبر ٹوٹل میں شامل ہیں یا نہیں ہیں نمبر دو دوسرے نمبر پر اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا پیپر کوئی صفحہ مس تو نہیں ہوا تیسرے نمبر پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا تمام سوالات چک ہوئے ہیں اور ان کے نمبر لگا دیے گئے ہیں آخر میں پیپر ری کاؤنٹ کیا جاتا ہے ری کاؤنٹ میں اگر کسی سوال کے مارکز کاؤنٹ میں رہ جائیں تو صرف وہی بڑھائے جائیں گے اگر کسی سوال کے مارکز کم لگے ہیں تو وہ وہی رہیں گے چاہے سوال مکمل صحیح ہی کیوں نہ ہو پیپرز میں کسی بھی سوال کو دوبارہ چیک نہیں کیا جاتا اور نہ کسی بھی سوال کے مارکز بڑھائے جاتے ہیں نوٹ مارکز بڑھ جانے کی صورت میں ریچیکنگ فیس بھی واپس کر دی جاتی ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا